آج جی بہت ہی مزیدار بہت کرکرے بہت ہی خستہ قسم کے فنگر چپس تیار کیے ہیں بلکل ایک ڈیفرنٹ میتھڈ کے ساتھ ڈیفرنٹ ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا کلر ہے بہت ہی اچھا ذائقہ ہے بلکل کرکرے ہیں ضرور بنائیے گا لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز سکول لائک کر دیجئے گا چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح تیار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں فنگر چپس بنا رہی ہوں جو کہ ایک مختلف طریقے سے بناوں گی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا طریقہ لیکن بہت ہی مزیدار کرکرے پرائی ضرور کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتی ہوں اس کے لیے میں نے تین آلو جو ہیں اچھی طرح دھونے کے بعد چھیل لیا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے اچھی طریقے سے دو تین پانیوں میں دھو لیا ہے اور اس کے بعد اس کو پانی نچوڑ دیا یہ دیکھیں اس طرح ہو گئے ہیں اس کے علاوہ میں نے دو چمچ چائے کے دو چمچ یا کھانے کا ایک چمچ کر لیں کھانے کا ایک چمچ میں نے بیسن لیا ہے کھانے کا ایک چمچ میں نے مے دا لیا ہے آپ کون فلور بھی لیے سکتے ہیں چیلی ٹی چیلی پاورڈری ریچ چلی پاورڈر چلی چاہے کا لیا ہے خسhaulہ کا نمک آپ لے سکتے ہیں زیرا اجوائن چلی پاوروڈر کیا سکھا دھنیا سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ سب جگہ ان کی ہر چیز کی قوانٹی جو ہے وہ ایکوال ہو جائے اس سے آپ کے سنگر سیٹھ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کورکورے بننے والے ہیں بہت ہی ضرور کیجئے گا بہت اچھے لگیں گے بچوں کو بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے ہر جگہ سے اس کو ایکوال سا مکس کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم نے آلووں کو اٹھا کر اس میں رکھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس میں اس طریقے سے اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ آلووں کے ساتھ چپک جائیں گے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے لگا دینا ہے سب جگہ لگ جانا چاہیے دیکھ سکتے ہیں یہ ہر جگہ بہت اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اور یہاں پین میں ہم نے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کیونکہ گھی گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرمان رہن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلکرے ہو گئے ہیں کلر اس کا کتنا زبر دست ہو گیا ہے سنیری سنیری کلر ہو چکا ہے اور بہت ہی خستا نظر آ رہے ہیں تقلیباً 6 سے 7 منٹ ہم نے اس کو میڈیم آنچ پر فرائی کیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ ریڈی ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ضرور پرائی کیجئے گا بہت آسان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں جلدی سے بنا لیجئے کمنٹس کر کے بتائیے آپ کو ریسپی کیسی لگی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے آپ کی کمنٹ آپ کی رائے کا کمنٹس میں انتظار رہے گا اللہ حافظ